السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن لاسٹ ون ہم نے بات کی تھی کہ ایم بی بی ایس ان یوکرائن کے بینیفٹس کیا ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ آپ نے ایم بی بی ایس ان یوکرائن میں اپلائے کیسے کرنا ہے ہاوٹ اپلائے ان ایم بی بی ایس ان یوکرائن اگر آپ میں سے کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی جاننے والا ایم بی بی ایس ان یوکرائن میں ایمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ والی ویڈیو بہت فائدہ مند ہوگی اس میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکرائن ایم بی بی ایس کرنے کی الیجیبیلٹی کیا ہے میڈیکل کالجز کون کون سے ہیں اور ان میں سے ٹاپ میڈیکل کالجز کون سے ہیں ایم بی بی ایس کورس کیسا ہے وہاں پر کتنے سال کا ہے اس میں کیا کیا بڑھایا جا رہا ہے ایکسپنسز کتنے ہوتے ہیں آپ کے ایمیشن کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اور اپرائے کرنے کا پروسیجر کیا ہے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایم بی بی ایس ان یوکرائن میں کیا ہے دوستو ایم بی بی ایس ان یوکرائن کے لیے مینیمم ایج جو ہے وہ سیونٹین اور میکسیمم ایج 25 جیر ہونی چاہیے ایف ایس ای پری میڈیکل 50 سے 60 پرسنٹ مارکس والا ایڈمیشن لے سکتا ہے کچھ یوکرائن کی یونیورسٹی 50 پرسنٹ والوں کو بھی ایڈمیشن دے دیتی ہیں لیکن کچھ ہے کیونکہ 60 پرسنٹ سے کم والے کو ایڈمیشن نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 60 پرسنٹ والے اگر بندہ ہے تو وہ اپلائے کریں کیونکہ پھر وہ آکے پی ایم ڈی سی میں اگر 50 پرسنٹ والا ہوگا تو اس کو پاکستان میں ایڈمیشن جو ہے نا لائسنس کے لیے اس کو اللہ نہیں کرتے دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے میڈیکل انسٹیوٹ کون کون سے ہیں یوکرائن میں دیکھیں دوستو 27 میڈیکل انسٹیوٹس یوکرائن میں اس وقت جو ہے نا پڑھا رہے ہیں میڈیکل کی ایڈوکیشن دے رہے ہیں لیکن اس میں ٹاپ فائیو ٹو سکس ایڈوکیشن ایسے انسٹیوٹس ہیں جو کہ ڈوی ایچو سے بھی ریجسٹرڈ ہیں اور باقی اداروں سے بھی ریجسٹرڈ ہیں آپ نے ایسا ادارہ چننا ہے جو کہ ڈوی ایچو سے ریجسٹرڈ ہوگا اگر آپ اس کو چننیں گے تو آپ کو ڈگری بھی اس کی ویلڈ ہوگی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی آپ اس کے اوپر لیسنس لے سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں میں پانچ ٹاپ میڈیکل انسٹیوٹس ہیں جو کہ ڈوی ایچو سے ریجسٹرڈ ہیں لیوائیو نیشنل میڈیکل یونیویسٹی ہے آئیوانو نیشنل میڈیکل یونیویسٹی ہے منیسٹا نیشنل میڈیکل یونیویسٹی ہے اس کے علاوہ لو بجٹ بھی دو تین یونیویسٹیز ہیں جن کے نام میں بسکرپشن میں بتا رہتا ہوں اب آجاتے ہیں کہ آپ کا وہاں کا ایم بی بی ایس کا کورس کیسا ہے کس لینگویج میں پڑھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں ایم بی بی ایس کا کورس یوکرائن میں چھ سال کا ہوتا ہے تین سال اس کی تھریکٹیکل ہوتے ہیں اور تین سال اس کے پریکٹیکل ہوتے ہیں ایجوکیشن کوالیٹی بہت اچھی ہے انفرسیکچر جو ہے اور ان کی انسٹیٹوٹس کے انفرسیکچر اور وہاں پہ جو فرکیلٹی ہے وہ بہت اچھی ہے پی ایس ڈی سے کم کا کوئی ایسا پروفیسر نہیں ہوتا جو کہ وہاں پہ پڑھا آتا ہو تقریباً آلموست پی ایس ڈی جو ہوتے ہیں ٹیچر سارے پی ایس ڈی ہوتے ہیں اور وہ اچھی ایجوکیشن لیول ہے یوکرائن لینگویج میں بھی پڑھایا جاتا ہے جو یوکرائنی سٹوڈنٹ ہے وہ یوکرائن لینگویج میں پڑھتے ہیں جو رشین سٹوڈنٹ ہے وہ رشین لینگویج میں پڑھتے ہیں اور جو انگلیش سپیکنگ کنٹری سے سٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ انگلیش میں پڑھتے ہیں آئیٹس رکوائیڈ نہیں ہوتا لیکن سٹوڈنٹس کو جو ہے ساتھ ساتھ رشین اور یوکرائنی لینگویج کی جو ہے کلاسز لینی پڑھتی ہے وہاں پہ رہنے کے لیے پوائنٹ فور ہے کہ وہاں پر ایکسپنس کیا ہے یوکرائن میں ایم بی بی ایس کی جو ٹویشن فیس ہے وہ چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار یو ایس ڈالر تک ہوتی ہے اب اس میں سے جو آپ کی یونیویسٹی کون سی ہے اور اس کا پروگرام کون سا آپ لے رہے ہیں سٹڈی وہاں پہ جو ہے اس کی لیونگ کاؤس وہ بڑی فورڈیبل ہے سٹوڈنٹس جو ہے فورڈ کرتے ہیں یویلی پندرہ سو بارہ سو سے لے کے پندرہ سو یو ایس ڈالر آپ کی پر جیر لیونگ کاؤس آتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر سٹوڈنٹس جو ہے وہ کیفیز میں اور اس کے علاوہ کال سینٹرز میں جوب بھی کر سکتے ہیں ان کو پارٹ ٹائم جوب کرنے کی پرمیشن مل جاتا پانچوہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے کرکستان جارجیا اور یوکرائن اور اس طرح کی سارے یونیویسٹیو کا ایڈمیشن پروسیجر تقریباً سیم ہے ہوتی بہتری ڈیفرنس کے ساتھ آلموس پروسیجر سیم ہوتا ہے ایڈمیشن ایپلیکیشن فارم آن لائن فیل کرنے یا آپ جو ہے پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کر کے آپ یونیویسٹی کو بیج دیں گے ڈاکومنٹس آپ کو نوٹرائز وغیرہ کروانے پڑتے ہیں ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور اس کی سکین کوپی سار لگا کے آپ بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کا وہاں سے ایڈمیشن ہو کے آ جاتا ہے تو دین آپ نے اس کا ویزا کے لیے اپلیکیشن فائل کرنی ہے اور آپ کا ویزا جب مل جاتا ہے تو آپ اس کو اپلائے کر دیں گے اپلیکیشن ڈیڈلائن اس میں جو ہوتی ہے وہ آلموس 31 دسمبر تک آپ اس میں بی بی ایس کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں تو دوستو یہ سارا وہ پرسیجر تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے بی بی ایس ان یکرائن میں اپلائے کیسے کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہوتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ بھی ہوگی اگر آپ کو پسندہ ہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ